حدیث نمبر 87 حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالی نے مجھ سے پہلے جس نبی کو اس کی امت کی طرف بھیجا ہے اس نبی کے لیے اس کی امت میں مددگار اور ساتھی ہوئے ہیں جو ان انبیاء کرام کے طریقوں پر چلتے اور ان کے حکم کی تعمیل کرتے تھے پھر ان کے بعد کچھ ناخلف آئے جو ایسی باتیں کہتے ہیں جن پر عمل نہیں کرتے اور وہ کام کرتے ہیں جن کا حکم نہیں دیتے پس جو شخص ان سے اپنے ہاتھ سے جہاد کرے وہ مومن ہے جو اپنی زبان کے ساتھ ان سے جہاد کرے وہ بھی مومن ہے اور جو ان سے دل کے ساتھ جہاد کرے وہ بھی مومن ہے اس کے بعد رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان نہیں ہے حضرت ابو رافع فرماتے ہیں میں نے یہ بات حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے بیان کی تو انہوں نے اس بات کو تصدیم نہ کیا حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ مدینہ طیبہ کی ایک وادی کناہا میں ٹھہرے ہوئے تھے ان کے ساتھ چلا گیا جب ہم بیٹھے تھے تو میں نے حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے اس حدیث کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے اسی طرح بیان کیا جس طرح میں نے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے بیان کیا تھا صالح راوی کہتے ہیں حضرت ابو رافع سے اس کے مثل مروی ہے میں نے اس ل punch دوگ پوچھا کیا ہوا ہے Crہ راوی کہتے ہیں نیز پوچھےUNG پوچھے جانوی